بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارادات علی جباعت الدعوة الہندیہ من المملکة العربیت السعودیہ لا اصل لہا ہندوستان کی تبلیغی جماعت پر سعودی حکومت کی طرف سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں لا شک ان جماعت الدعوة الہندیہ التي اسسها الشیخ الجلیل والعالم الكبیر محمد الیاس القادلوی رحمه اللہ رحمة واسعة تلمید الشیخ مولانا محمود الحسن الدوبندی نور اللہ مرقضہ رئیس حیت تدریس للجامعہ الاسلامیہ دار العلوم بدوبند بلا شبہہ یہ ہندوستانی تبلیغی جماعت جس کی بنیاد شیخ عظیم عالم کبیر مولانا محمد الیاس قادلوی ان پر اللہ کی بے پناہ رحمت ہو انہیں ڈالی وہ جامعہ اسلامیہ دار العلوم دوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا محمود الحسن دوبندی کے شاگرد تھے وَكَانَتْ عَقِيدَتُهُ عَقِيدَةَ الْاُسْتَادُ ان کی عقائد وہی تھے جو ان کے عقائد شیخ الہند کے عقائد تھے وَكَانَ مُؤْمِنًا مُوَحِّدًا مُتمسِّقًا بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مُتَجَنِّبًا عَنِ الْبِدْعَاتِ وَالْمُحْدَسَاتِ اور شیخ مومن موحِّد کتاب و سنت پر آمل اور بدعات و خرفات سے دور تھے وَوَدَعَ الشَّيْخ محمد الیاس تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِغْفْرَانِهِ لِدَعْوَتِهِ سِتَّةَ اُصُول اور شیخ محمد الیاس اللہ ان کی مغفرت فرماؤے اپنی دعوتی تحریک کے لیے چھے اصول بنائے وَأَوْجَبَ عَلَى الدُعَاتِ اَنْ يَعْتَسِمُ بِهَا وَلَا يَخْرُجُوا عَنْهَا بِأَيِّ خَاد اور شیخ نے مبلغین کو ان چھے اصول کا پابند بنایا اور ان چھے نمبر سے باہر کسی بھی صورت میں جانے سے منع فرمایا وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَا اور در حقیقت شیخ کے نزدیک دعوت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش نظر تھا کہ تم میری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو جتنا بھی تمہیں علم ہو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وَالْدَعْوَةُ هُنَا إِلَى كَلِمَةِ اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَالْتَحْرِيسِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمُوَازَبَتِ عَلَى الظِّكْرِ وَإِكْرَامِ الْمُسْلِمِ بِالْعُمُومِ وَالْتَبْجِيلِ الْعُلَمَاءِ بِالْخُصُوصِ وَخُلُوصِ النِّيَّةِ فِي الْعَمَلِ كُلِّهِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْنُفُوسِ وَالْأَمْوَالِ چنانچہ یہاں چھے نمبر میں سے پہلا نمبر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے دوسرا نماز قائم کرنے تیسرا طلب علم اور ذکر کی صبح و شام پابندی چوتھا ہر مومن کا اکرام اور خاص طور پر علماء کی تعظیم پانچوان ہر نیک عمل میں اخلاص نیت اور چھٹھا اپنے جان و مال کو اس راہ میں علم و عمل کی مشک کے لیے لگانا ہے فَأَيْنَ الدَّعْوَةُ الْعَبْدَةِ الْقُبُورِ اَوْ اِلَىٰ اَيَّةِ مُحْدَسَاتٍ فِي الدِّينِ اَوْ اِلَىٰ فَسَادِ الْعَقِيدَةِ تو اس میں کہاں قبر پرشتی کی دعوت یا کسی بدعت کی ترغیب یا فسادِ عقیدے کی بات ہے فَالْحَضْرُ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ وَالْعِرَادُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُعُودِيَةِ بِنَاؤُهَا عَلَىٰ الجِهْرِ وَالْعَمِي عَنِ الْحَقِيقَةِ بَلْكُلُّهَا اتْتِحَامَاتٌ لَا أَصْلَ لَهَا اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر سعودی حکومت کا ان پر پابندی لگانا یہ جہل اور حقیقت واقعہ سے نواقفیت کی دلیل ہے بلکہ یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں فَالْلَازِمُ لِلْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُعُودِيَةِ اَن تُرَاجِعَ النَّظْرَ عَلَىٰ حُکْمِهَا وَالْرُجُوعِ عَنْهَا خَشْيَةً لِلَّهِ تو سعودی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اللہ کے لیے اس فیصلے کو واپس لے لے والسلام محمد شمیم القاسمی مدرس فی مدرسة ندائی الملہ بسحہ نیبال پیشکش محمد شمیم قاسمی مدرس مدرسہ ندائی ملہ بسحہ نیبال